موسیقی کیا گاڑی میں دیکھنے کو بل رہا ہے ان ٹرمز ایکسیڈیئر انٹیڈیئر بات کرتے ہیں اس کی فرنٹ پہ بات کروں تو یہاں پر ڈیزائن جو ہے LED headlights you can see connected lights یہاں دیکھنے کو بل رہی ہیں اس میں and projector headlamps یہاں پر اس میں دیکھنے کو بل رہی ہیں and فرنٹ پہ جے ڈیزائن ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے two out checkered flack والا theme یہاں پر اس میں استعمال کرا گیا and فرنٹ پہنٹ بھی black اور یہ red والے ٹون میں تھوڑا red کے اس پاس کا ہی ٹون ہے تو یہ ٹون یہاں پر اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے and cladding یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے throughout wheels آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں alloy wheels تھوڑے الگ طرح کے دیکھیں گے ہیں design dual tone ہے and red brake calibers یہاں پر اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس Tata کی concept curve میں جو کی ice میں یہاں Tata نے unveiled کی ہے اس کے ساتھ ساتھ cladding throughout piano black finish یہاں پر throughout دیکھنے کو مل رہی ہے and doors دیکھیں گے وہ ہی plush neat feel یہاں پر Tata نے اس concept کے ساتھ دینی کوشش اس کے door handles میں کری ہے and وہ کوپے والا feel اس کے design میں یہاں پر دیکھتے کو مل رہا ہے جو پیشے کی طرف جاتا ہے spoiler sunroof یہاں دیکھتے کو نہیں مل رہی I think یہاں glass ہے تو کچھ ایسا ہی feel اس کی sunroof کانے والا ہی یہاں سے اندر دیکھ سکتے ہیں but I think production جب version آئے گا تو ایسا کچھ معاملہ نہیں ہونے والا ہے Tata کہنا ہے کہ یہ جو گاڑی ہے 90% production ready ہے so بہت سی چیزیں جو ہیں production version میں اس گاڑی میں جو دیکھ رہے ہیں وہ آس رہتی ہیں connected tail lights بھی یہاں دیکھنے کو مل رہی ہیں Tata کا logo بڑا سا جو کہ بھار pop-up ہوتا ہوگا ادھر دیکھنے کو مل رہا ہے and وہی black اور red tone میں اس کا یہ کامبینیشن ریر میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے دیل تھوڑی دینے کی یہاں پہ اس کی کوشش سپری گئی ہے اندر آپ دیکھیں گے تو سٹیرنگ پر بھی وہ red inserts دیکھنے کو مل رہے ہیں گاڑی ابھی آل کھول نہیں سکتے بند ہے and screen دو دی گئی ہے اس میں سینٹر میں سکرین ہے انسٹر میں کلاسٹر گر نوگ سینٹر میں وہ ڈائل دیکھ رہے ہیں وہ اس کا ڈائل ہے so کچھ ایسا فیل یہاں پہ اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے انسیس کا ڈیزائن پیچھے بھی یہ red اور black کی کمبنیشن ساتھ دیا گیا ہے سائیڈ میلزک یہ تو یہاں پہ بھی سلیک سا ایلیمنٹ استعمال کرا گیا ہے so چیزیں جو ہیں تھوڑی پروڈکشن ریڈی رگ رہی ہیں اس میں کیونکہ عموما کانسپٹ اگر ہوتا تو ہر جگہ کیمرے سائیڈ میں لگے ہوتے جو کی پروڈکشن ووجن میں زادر دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں لیکن یہ جو گاڑی ہے ٹاٹا کہہ رہی ہے کہ 90% پروڈکشن ریڈی ہے تو کچھ چیزیں جو ہیں اس گاڑی میں ابھی فیلال دیکھنے کو مل رہی ہیں تو وہ اس کے پروڈکشن افتار میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں سو یہ کچھ ڈیٹیلز ہیں اس ٹاٹا کی کرو کانسپٹ آئس کار کے بارے میں جو یہاں پر ٹاٹا نے آرڈو ایکسپو 2023 میں انویل گری ہے اور بھی انٹرسٹنگ پروڈکشن ٹاٹا کی طرف سے وہ بھی ویڈیوز آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں جوڑے رہی ہے ٹائنز درائب کے ساتھ جو بھی اپڈیٹس ڈیٹیلز آرڈو ایکسپو 2023 میں مل رہی ہیں وہ ہم آپ تک سب ہی پہنچاتے رہیں گے ڈینکیو ووچنگ با بای ڈینکیو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو